نمشکار آدھاب دوستو نمشکلیں اس سے بڑھتی جا رہی ہیں دراصل اس کے پیچھے کی وجہ کئی منترالیں بتایا جا رہے ہیں آگے اس کی پوری جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ دی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ اسا دو دن اویسی کی پارٹی ایم آئی ایم کا بہت بڑا آئیلان انڈیا گڑھ بندھن کے سمرتن کا آئیلان اویسی کی پارٹی نے کر دیا ہے آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ دی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو راہل گاندھی کو پردان منتری بنانے کے لیے اب ادھو تھاکرے کی شیو سینا پارٹی کی طرف سے بڑا بیان سامنے آیا ہے کیا کہا ہے ادھو سینا کی پارٹی کی طرف سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ دی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ یہاں پر جو ہے اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدت نات کے بلڈوجر برانڈ کو جبردست جھڑکا جس طریقے سے یو پی میں بی جے پی کی حالت بت سے بتر ہو گئی ہے لوگ سبا چناؤں میں اس کے چلتے اب جو ہے بی جے پی آلہ کمان اور یوگی آدھے تنات کے بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے یہاں پر بھی آندرونی کلہ سامنے آ رہی ہے آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ دی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ادھو تھاکرے نے اب چندر بابو نائیڈو جو انڈیا آلائنس میں ہے ان کو لے کر کے ایک بڑا بیان دے دیا ہے جس کے چلتے پھر ایک بر سیاسی گلیارے میں یہ چرچائیں ہونے لگیں کیا انڈیا گھنماندن سرکار بنائے گا آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ دی ساتھ اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی گازہ کے اندر اسرائیل نے ایک بار پھر اپنی جو ہے حرکتوں کو انزام دیا ہے گازہ پر اسرائیل نے ابھی جو چوبیس گھنٹے کی تازہ اپڈیٹ سامنے آرہی وہ چوکانے والی ہے آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ فلسطین کے لیے ایک اچھی خبر آرہی ہے دوستو ایک اور دیش نے فلسطین کو ریکنگنائز کر دیا ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر جبردس نتنیہو سرکار کا ویروش شروع گیا ہے لوگوں نے سڑکوں کو جام کر دیا ہے آگے اس کی تصویریں بھی دکھائیں گے اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں دوستو کہ انڈیا الائنس یا پھر انڈیا الائنس دیش میں کس کی سرکار بننی چاہیے تو کومنٹ شکشن میں اپنی من پسند پائٹی اور دل کا نام ضرور لکھئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل پڑھنے تو سبسکرائب ضرور کر لیجے بات کریں گے پہلی اور بڑی کبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے چلتے بی جے پی کو اپنے صحیح یوگیوں کا سمرتہ لینا پڑھ رہا ہے لیکن دوستو موڈی جی بھلے ہی پردان منطری بن جائے لیکن ان کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جارہی کیسے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بتا یہ جارہا ہے کہ انڈیا الائنس میں شامل دو پارٹیاں جس میں ٹی ڈی پی اور جی ڈیو یہ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے اب موڈی جی کی مشکلیں بڑھا دی ہیں کل جس طریقے سے بی جے پی این ڈی اے کی بیٹک ہوئی اس میں موڈی جی کو پردان منطری بنانے کی بات کہی گئی ہے لیکن منطرالے کو لے کر پیز بھنس گیا ہے یہاں پر گرہ منطرالے ٹی ڈی پی جی ڈیو دونوں نے مانگا ہے رکشہ منطرالے ٹی ڈی پی نے مانگا ہے ویت منطرالے ٹی ڈی پی نے مانگا ہے ریل منطرالے جی ڈیو نے مانگا ہے جل شکتی منطرالے ٹی ڈی پی جی ڈیو نے مانگا ہے جبکہ پریواہن منطری ایسرس پارٹی نے مانگا ہے اور ناغریک اوڈین منطرالے ٹی پی نے مانگ لیا ہے جس کے بعد پردان منطری موڈی کے پاس بچتا ہی کیا ہے اور امیشہ جی کے پاس جو گرہ منطرالے ہیں وہ بھی اب ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے جس کے چلتے سرکار بنانے میں کافی پیچ ابھی بھی پھستا ہوا نظر آ رہا دیکھنا یہ ہوگا کہ ان تمام پریشانیوں سے پردان منطری موڈی کیسے نکلتے ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے جو کہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے آسد الدین اویسی کی پارٹی ایم آئیم کا اب انڈیا الائنس کے سمرتن میں بڑا اعلان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آسد الدین اویسی کی پارٹی کی طرف سے یہ صاف کہا گیا ہے کہ اگر انڈیا الائنس اپنی سرکار بناتی ہے تو آسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی انڈیا گڑ بندھن کا سمرتن کریں گی یعنی کی آسد الدین اویسی نے صاف کہا ہے کہ انڈیا الائنس کا سمرتن وہ کریں گے تو یہ اپنے آپ میں انڈیا الائنس کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کہ یہاں پر آ رہی ہے دوستو راہل گاندھی کو پردان منطری کے پدھ کو لے کر کے ادھو تھاکرے کی شیف سینہ کا بڑا بیان آپ اس قبر کو دیکھیں شیف سینہ نیتا سنجے راہوت نے بدوار ایک پریس کانفرنس میں کانگریس نیتا راہل گاندھی کی جم کر تعریف کی اس دوران انہوں نے راہل گاندھی کے پردان منطری بننے کی سنبھاؤناوں پر پارٹی کے ویچار بھی بتائیں انہوں نے دوزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں بہمت حاصل نہ کر پانے کے لیے پردان منطری نریندر موڈی اور گریمنتی امیشا کی آلوچنا کی ساتھی راہوت نے کہا کہ تیلگو دیشم پارٹیاں نے ٹی ڈی پی اور چندربابون ایڈو اور جیڈیو ادھکش نتیش کمار کو تیہ کرنا ہوگا کہ وہ تاناشا کے ساتھ مہات ملانا چاہتے ہیں یا نہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے یہاں پر سنجے راہوت نے یہ بھی کہا کہ اگر راہل گاندھی پی ایم پت سویکار کرتے ہیں تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے یعنی کہ ادھو تھاکرے کی شیف سینہ پردان منطری پت عادتنات اور بی جے پی کے بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے دوستو یو پی میں جس طریقے سے بی جے پی کی جبردست ہار لوگ سوا چنو میں ہوئی ہے اس کا ٹھیک رہ بی جے پی کے علا کمان جو ہے وہ یوگی عادتنات کے اوپر پڑھنا چاہتے ہیں جس کے چلتے ہیں یوگی عادتنات اور بی جے پی کے سینئر نیتاؤں میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا آپ اس خبر کو دیکھئے اتر پردیس کے مکمی منطری یوگی عادتنات کو دوزار بائیس کے ویدان سبہ چنو میں بڑی جیت ملی تھی مافیاوں کے خلاب ایکشن اور راج میں کانون رویس تھا جیسے سب ویدان شیل مددوں پر یوگی کے اچھے کام کی اس کی وجہ مانا گیا تھا اسی جیت نے یوگی کے قد کو تیجی سے بڑھایا تھا اور راستی اس طرح پر ان کی پہچان بھی بنی تھی لیکن اب دوزار چوبیس میں لوگ سبہ چنو کے یو پی سے جو نتیجے آئے ہیں اس نے چوکا دیا ہے بھاجپا یہاں تینتیس سیٹوں پر ہیٹ ہر گئی ہے جبکہ اخلیس کی سپہ سنتیس سیٹوں کے ساتھ شاندار پردشن کیا ہے ایسے میں یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ ان نتیجوں سے برانڈ یوگی اب جو ہے دھیرے دھیرے کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بی جے پی آلا کمان نے بھی اس ہار کا ٹھیک رہا یوگی عادتنات کے پر فورڈ دیا ہے جس سے بی جے پی اور یوگی میں سب کو ٹھیک نہیں چل رہا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہے تو چندربابو نائیڈو کو لے کر کے ادھو تھاکری کا بڑا بیان انہوں نے کہا بی جے پی سرکار کے دوارہ ستائے ہوئے ویکتی چندربابو نائیڈو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ آئیں گے یعنی ابھی بھی چندربابو نائیڈو نائیڈو کو انڈیا آلائنز کے ساتھ لانے کی کوششیں جاری ہیں دوستو اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی یہاں پر سامنے آ رہی ہے غازہ سے جہاں پر اسرائیل کی سینہ کی ایک بار پھر ناپاک حرکت دیکھنے کو ملے آپ اس قبر کو دیکھیں مدھ اور دکشنی گاجہ میں ہوائی کاریوئی منگلوار کو پھر سے اسرائیل کی طرف سے کی گئی جس میں انیس سے زیادہ لوگ ہمارے بیچ نہیں رہے قریب آٹھ مہینوں سے جاری لڑائی کو اب بند کرنے کی انتراشتی اپیل کے بعد اسرائیل نے حملے اور تیج کر دیا ہیں فلسطینی آدھکاریوں کے مطابق البریز المارگزی شرنارتی سیوروں اور مدھ گازہ کے دیر البلخ شہر پر اسرائیلی کاریوئے میں سترہ سے زیادہ لوگ ختم ہو گئے ہیں وہی رفع میں معنوی مدد پہنچا رہے دو پولیس کرمی بھی اس میں ختم ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں دوستو چوکانے والی خبر گازہ سے سامنے آ رہی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے اور یہ فلسطین کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے دوستو سلووینیا جو ایک کنٹری ہے ایک دیش ہے اس نے اوفیشل طریقے سے اب فلسطین کو الگ راج کا درجہ دے دیا ہے اس سے پہلے آپ سب جانتے ہوں گے آئرلینڈ اور اس کے بعد ناروی جسے کئی ملکوں نے کس طریقے سے فلسطین کو الگ سٹیٹ کا درجہ دیا اور اسی بیچ اب جو ہے سلووینیا نے بھی فلسطین کو الگ سٹیٹ کا درجہ دے دیا ہے یعنی فلسطین دوستو اسرائیل کے اندر جبردست پردشن شروع ہو گئے ہیں حماس اور اسرائیل کی سینہ کے بھی اس گازہ میں چل رہے ہیں اس مقابلے کو اب ختم کرنے کے لیے اسرائیل کے اندر جبردست پردشن ہو رہے ہیں نتنہہو سرکار سے لگاتا لوگا اپیل کر رہے تھے کہ سیز فائر ہو لگن نتنہہو نہیں مان رہے تھے جس کے چلتے اب اسرائیل میں روڈوں کو جام کر دیا گیا ہے دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رہا ہے کومنشیشن میں بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلوں کو سبسکرائب ضرور کریں